مجھے امید ہے کہ ہم خیلی ایسے ہوں گے ہم گزر رہے تھے لاہور جا رہے تھے تو یہ ایک دوست ملے ہیں میں ماس بیچ رہے ہیں چلو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ان کا جو ہے نا گزر کیسے ہو رہا ہے ان سے تھوڑا انٹرویو لیتے ہیں پتہ نہیں وہ بات کرتے ہیں کہ نہیں چلے ان سے دیکھتے ہیں اصلاب علیکم بیٹھیں آنکا جی پڑا گا لیے اچھا کی نا آنکا جی تاڑا میرا نا سیف اللہ بلانٹو شکرگر اور میں شروع سے جب سے کرونا شروع میں ماس بیج رہا ہوں اس سے اچھا گزارہ ہو رہا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے ویسے آپ کا سرکٹ ہے وہ صحیح چال رہا ہے سکسٹی فور ایئر ایج ہے میری چوٹ سال اور انشاءاللہ میں ہمانی ہار دے والا بنا اچھا ادھر ہی روز کھڑے ہوتے ہیں روز ادھر موٹر دے ہیں ہم دو ایسے بائی جاز لاہور جا رہے تھے میں نے دیکھا آپ کو کیا آپ در کھڑیاں میں دلی در آٹھ بجے صبح آٹھ بجے سے لے کے ایک بجے تاک ادھر ہوتا ہوں صبح آٹھ سے ایک بہتا آپ کتنے ماسک آپ روز بیج دیتا ہے میں دو ڈبے بیج دیتا ہوں ہنڈرڈ ماسک ایک میں پچاس ہوتے ہیں اچھا 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 یہ ایک ماسک آپ کو کتنے کا ملتا ہے ایک یہ جو ڈب ہے یہ ہمیں دو سو دیس ارپے کا ملتا ہے اچھا پچاس ماسک والا پچاس والا یہ ہم داسا روپے میں دیتے ہیں اس میں ہمیں دو سو اسی روپے بچے تو ہوتی ہیں یعنی کہ دو ڈبے اگر بھیجت پانسا روپے آ جاتا ہے پانساڑے پانسا روپے تو یہ اس سے گزارہ ہوتا ہے آپ کا کتنے بچے ہیں آپ کے ماشاءاللہ میرے تین بچے ہیں اچھا دو بیٹے تو کام کرتے ہیں اچھا یہ میرے لیے اور چھوٹے پوتے پوتیوں کے لیے نظام چلتا ہے اچھا اچھا اس سے ان کو کوئی پچاس بیس دے دینے اچھا انکل جی یہ جو آپ نے ماسک لکھایا آپ کو کوئی ایشو تو نہیں ہے کہ ہم آپ کی ویڈیو بنا رہے ہیں نہیں 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 دیکھیں یہ ویڈیو مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ یہاں پہ کھڑے ہیں میں ویسے جا رہا تھا تو میں نے سوچا چلو یار کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے نا ہم بھی دیکھتے ہیں لوگوں کی ویڈیوز تو اس لیے میں نے آپ کی اگر آپ یہ ماسک اتارنا چاہتے ہیں تو اتار بھی سکتے ہیں نہیں نہیں دیکھیں مجبوری نہیں ہے اتارنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے اتار سکتے ہیں اگر نہیں بھی اتارنا تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا اچھا یہ یعنی کہ آپ پانچ چھ گھنٹے ادھر کھڑے ہوتی ہیں تو آپ کو پانچ چھ سو روپے مل جاتی ہیں تو چلو میں آپ کی نا ہیلپ کرتا ہوں کہ آپ کی جو دو دن کی بچت ہے نا میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا آپ کریں یہ نہیں کام کے آپ نے چھوڑ دے رہے ہیں لیکن دعا کیجئے کہ کوئی اور بھی دوست آئے نا تو وہ کسی کی ہیلپ کرے آگے یہ مجھے نہیں پتا تھا یہ آپ کا نصیب تھا کہ آپ سے پائچاس ملاقات ہو گئی میں کچھ دن پہلے بھی کھڑا تھا ادھر بھی ایک نوجوان لڑکا تھا گجرہ والے سے وہ بیجنے کے لیے کھانے والی چیز آ رہا تھا تو یہ دیکھیں مدد ہر بندہ ہر کسی کی کرتا ہے لیکن اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے جو ہے نا لوگوں کے اندر جیسے میں دیکھتا ہوں نا ویڈیو دیکھیں مجھے بھی لگتا ہے ایسا کہ یار ایسا ہونا چاہیے ابھی نا ہو سکتا ہے کوئی میری ویڈیو دیکھیں تو کوئی کسی کی جو ہے نا ہیلپ کرتے تو میں آپ کی جتنی ہو سکتا ہے وہ ہیلپ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ رکھے آپ جیب میں آپ جیب میں رکھیں چھوڑیں ان کو دکھانا نہیں ہے آپ جیب میں رکھیں تو یہ آپ کے ہی ہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ پاکی ذاتہ آپ کو مزید جو ہے نا ترقید ہے اس میں آپ میند کر رہے ہیں پریشانی آپ نہیں ہونا بہت سارے دوست کوئی بھی دوست اگر ادھر سے گزرے آپ دیکھیں ان طرح کے کوئی بھی دیکھیں تو ضرور ہیلپ کیجئے گا ماسک ضرور لیں ان سے کوئی بھی کوئی چیز بیج رہا ہے کسی کے پاس پیسہ نہ بھی ہو تو میں ویسے بھی اس کو دے دیتا ہوں واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ جس کے پاس ہزار کا نوٹہ کھلا نہیں ہے دو ماسک لینے ہیں لے جاؤں کوئی بات نہیں ہے اچھا انکر جی اگر آپ کوئی اپنا پیغام دینا چاہتے ہیں شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں لوگوں کو کوئی بھی پیغام آپ کو میرا یہ پیغام ہے ساتھ سال سے جو اوپر ایج کے بندے ہیں جی جی کہ ان کو بالکل چربائی پہ بیٹھا نہیں رہنا چاہیے جی 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 تھوڑا سا حرکت کرنا چاہیے اس میں وہ اپنا کچھ کر سکتے ہیں کم از کم اپنا تو خرچہ نکال سکتے ہیں فضول منجی پہ بیٹھنے پہ ایک تو ان کی صحت اچھی ہوگی جی جی دوسرا وہ چلیں پھریں گے کچھ اپنے لیے پانچ سو روپیاں کما کے اپنا روزگار کریں گے سب ایج ایج بندوں کے کسی کا بیٹا نہیں ہوتا بیٹی ہیں ان کو اس کی ضرورت ہے وہ کسی فیلڈ میں بھی وہ کام کر سکتے ہیں اپنے آپ کو دورا نہیں چھوڑنا چاہیے اور میں ایک دوستوں سے کہنا چاہوں گا کہ بھئی کوئی بھی آپ دیکھو جو حس بے توفیق ہیں تو ضرور ہیلپ کرو کچھ نہیں ہوتا یہ کہ آپ کو حقیقی خوشی ملتی ہے اور کوشش کیجئے اتنی خوشی ملتی ہے کہ اتنی دعائیں نکلتی ہیں بلکل 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 بس آپ کی دعاوں کی ضرورت اچھا آپ اگر کوئی اور بھی پیغام ہے تو دیں پھر ہم ویڈیو کو ختم کریں میرا یہ پیغام ہے بڑوں کے لیے کہ چھوٹوں پہ شفقت کریں جو کوئی ہیلپ کریں تو اس کو برانہ سمجھیں قبول کرنا چاہیے کیونکہ ایج کے لیے آسے تو باقی چھوٹوں پہ شفقت کرنی چاہیے اور چھوٹے بھی بڑوں کو ہیلپ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا کمر ایسی ہے کہ وہ کچھ نہیں محنت مزدوری زور والا کام نہیں کر سکتے چلو یہ ماسک وغیرہ بیج کے کچھ جاتے آتے کتنی دنیا ملتی ہے یہ دنیا چند دن کی ہے جو بھی چیز ہے سرمایہ وہ ساتھ لے کے نہیں بندہ جائے گا وہ اسی دنیا میں رہ جائے گا لیکن یہ دیکھیں بڑے بڑے بادشاہ اکبر بادشاہ جانگیر سب چلے گئے ان کے محل لہور میں ابھی بھی ہیں لیکن کیا جو وہ کر گئے ہیں ان کا عجر اللہ تعالیٰ دے گا لیکن بندے کے دل دل سے بھی ہزار دعائیں نکلیں گی بے شک بہت شکریہ آنکا جی آپ آئیں آپ نے یہ ویڈیو بڑا رہ دیا نے بہت شکریہ آپا کہ آزے سے زیادہ جو آن ہو گئے ہیں یعنی بندے نے ایک صرف حمت بڑھ جاتی ہے خوش 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 اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں جو ہی دعا ہے انشاءاللہ مینت کرتے رہیں آپ کو اللہ کی بندے بڑے پندے رہیں گے جو آپ نے نصیب میں آپ کو آپ کو ملے گا جو نصیب میں وہ کہیں جاتا ہے جو جو ضرور ملے گا آپ کو یہ چلتے ہیں ہمیں چلتے ہیں ہمیں چلتے ہیں میں آپ دوستوں کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہو یہ دکھاوا نہیں ہے اس میں کسی چیز کا بھی اس سے ایک بندے کو حقیق ہی خوشی ملتی ہے تو میری یاد صاحب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی کرو جتنا کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا اللہ پاکی زیادہ آپ کو زیادہ دے گی سکون ملے گا آپ کو آپ کر کے تو دیکھو کبھی تو دعاوں میں یاد لکے گا خدا